نمشکار جسویر کریشن چینل پہ آپ سب بہنوں کا پیار بھرا سواگت ہے آج ہم ٹو کلر سے آپ کو ڈیزائن بتانے والے ہیں اس ڈیزائن کو آپ بیبی سیٹ میں بیبی گلز سیٹ میں بوئی سیٹ میں اور ساکس میں کیپ میں اور جینڈز کیپ میں بھی ڈال سکتے ہیں لیڈیز کیپ میں بھی اس کو ڈالا جاتا ہے اس ڈیزائن کو بنانا بہت آسان ہے اس ڈیزائن کو ٹو کلر میں بنائیں گے اور بیس رکھیں گے وائٹ وائٹ کلر میں آپ کوئی بھی کلر ڈال لی جگے سب ہی اچھے لگیں گے ریڈ بھی اچھا لگتا ہے یہ دیکھئے یہ کلر بھی بہت اچھا لگے گا یہ کلر بھی بہت اچھا لگے گا تو آپ جس کلر میں بولیں اسی میں ہی ہم ڈیزائن بنا رہے دیں گے آپ دیکھ رہے نا آپ کو کون سا کلر دیکھیں کلر جو ہے نا تھوڑا تھوڑا فارق ہے ساب میں جو دیکھئے فرینڈ بارڈر ہم نے بول لیا ہے بارڈر آپ کوئی بھی بڑھئے بارڈر ہمارے چینل جس بیرکیشن میں اپلوڈ ہے سارے آپ جس بیرکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھئے سبسکرائب کر لیں ڈاؤنلوڈ کریں پھر آپ کو سارے بارڈر دیکھ جائیں گے اور کوئی بھی بارڈر بنائیں گے اُلٹا اُلٹا سیدھا اُلٹا دو اُلٹے دو سیدھے ڈسائنر بارڈر کے بعد ڈیزائن کیسے سٹارٹ کرنا ہے وہ ہم آج آپ کو بتا رہے ہیں تو ہماری فرسٹ سلائی ہے فرسٹ سلائی میں ہم نے کیا کرنا ہے فرسٹ سلائی میں ہم نے اس کلر سے بننا ہے تو ہم نے یہ کلر لگایا ہے ہم کیا کریں گے دو فندے فرسٹ سلائی کے سیدھے بنیں گے ایک اور دو دو سیدھے بنیں اب 5 فندے ہم سلیپ کریں گے جو ہمارے فندے ہیں ان کو سلیپ کر لیں گے ایک دو تین چار پانچ تو پانچ فندے ہم نے سلیپ کر لیں گے پھر ہم ایک فندہ ایسے لاؤنگ کر کے بنیں گے بن لیا پھر ایک دو تین چار پانچ سلیپ کرنے ہیں دو آپ اس میں دو فندے بڑھا لیجئے پرجیکٹ کو آپ نے بلکل برابر بننا ہے دو سیدھے اس کلر سے دو لاسٹ میں بیچ بیچ میں ایک ایک آئے گا اور پانچ پانچ فندے ہمارے سلیپ گئے ہوئے آئیں گے ٹھیک ہے اب ایک فرسٹ سلائی ہوگی اب آتے ہیں سیکنڈ سلائی میں تو دس نمبر پہ ہم بھول رہے ہیں فرینڈز ہے نا آپ دس نمبر پہ بھول رہے ہیں تو سیکنڈ سلائی ہے تو کیا کریں گے سیکنڈ سلائی ہم نے جو فندے بھولے ہیں اس کلر سے اسی سے بھولیں گے ایک ہم نے سلیپ کر لیا ایک بھول لیا جیسے ہم نے بیک سائیڈ میں فرسٹ فندہ بھولا ہم ثریڈ پیچھے کر لیں گے اور ان فائیو فندوں کو پھر سلیپ کر لیں گے ایسے پھر ہم پیچھے کو ایسے آگے لائیں گے پیچھے بھی ایک لائن آئے گی پھر ہم اس فندے کو اُلٹا بھولیں گے ثریڈ پیچھے کریں گے پھر ایک دو تین چار اور پانچ پانچ فندے پھر آگے پھر ہم ثریڈ کو آگے لائیں گے اور ایک خندہ اُلٹا بھولیں گے ایسے ہم نے پوری سلائی بنانی ہے ایک دو تین چار پانچ اُلٹا بھولیں ایک چار پانچ اُلٹا بھولیں ایک دو تین چار پانچ اُلٹا بھولیں ایک دو تین چار پانچ اور لاسٹ میں دو اُلٹے بھول لیے تو ہماری دو سلائی کمپلیٹ ہوگی جے دیکھئے ایسے آئے گا ادھر بھی ہماری اے تھریڈ آرہا ہے لاؤنگ ادھر بھی تھریڈ کو کھیج کر نہیں لانا ہے بلکل سیمپل صحیح طریقے سے بھرابر لانا ہے اب دو سلائی تو اس کلر سے ہم نے بنا لی ہے اب دو ہم وائٹ کلر سے بنایں گے سیمپل جتنے فندے ہیں ان کو ہم پورا سیدھا بھول لیں گے ایسے کوئی بھی تھریڈ اگر آتا ہے تو اس کو نا سلائی میں لے لی جی ایسے کور کر لی جی ایسے نا تھریڈ میں کور کر کے بھول لی جی ایسے ہم پوری سیدھی سلائی بنا دیں گے جو فندہ پرپل ہے اس کو بھی بھول لیں گے یہ دیکھئے تو یہ سلائی ہم پوری سیدھی سیمپل بنایں گے جو دیکھئے فرینڈ سیدھی سلائی ہم نے بنا لی ہے اب آتے ہیں اُلٹی سلائی میں تو ہماری یہ فورت سلائی ہے تو فورت سلائی بھی ہم پوری سلائی اُلٹی بھون کر کمپلیٹ کر لیں گے ایسے جو دیکھئے فرینڈ ہماری چار سلائی کمپلیٹ ہوگی دو اس کلر کی دو وائٹ کلر کی اب پھر دو اس کلر کی کیونکہ دو دو سلائی ہے ہر کلر کی دو اس کلر سے پھر بنائیں گے اس کو دبا لیں گے اب اس سے بنیں گے اس سے اب ہم ایک ہی فندہ بنیں گے پہلے ہم نے فرسٹ سلائی میں دو بنے تھے نا اب ایک بنیں گے ایک بنیں گے تو ہم ایک اے والا دو اور تین سلپ کریں گے تین سلپ کریں گے تو جیسے اس کے بعد دو سلپ گئے ہیں اس کے بعد دو اے والے سلپ ہوں گے اور جہاں پہ ہم نیچے والے پیس کو اوپر لاکر بھنیں گے ایسے بھنا کیسے بھنا وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہم اب دو تین چار پانچ فندے سریپ کریں گے کیونکہ جہاں ہم نے بھن لیا ہے ایک دو تین چار پانچ پانچ فندے ہم نے سریپ کر لیا ہے اس کے سائٹوں میں اب ہم یہ والا جو تھریڈ ہے نا لاؤں گے اس کو بھی بھنیں گے اس کو ہم سلائی کے نیچے سے لے آئیں گے اوپر والا فندہ بیچ والا سیدھا بھنیں گے اس کلر سے بھننے کے بعد تھریڈ کو نیچے سے اوپر لے آئیں گے ایسے لے آئے اس کے بعد پھر ہم پانچ فندے سریپ کریں گے ایک دو تین چار پانچ جیسے ہی پانچ فندے سریپ کیے اس کو پھر بھنیں گے ایسے اور نیچے سے جے دیکھیں ایک بار پھر دیکھیں ایک دو اے بیچ والا ہے تین دو ساتھ میں چار پھر ایک اور پانچ پانچ سریپ کیے بیچ والا فندہ یہ ہے اس کو ہم نیچے سے سلائی ڈال لیں گے اس کے یہ جو تھریڈ ہے نا اس کے نیچے سے سلائی ڈال لیں اس کو بھی بھنا جب بھن لیا تو پھر اس کے نیچے سے نکال لیا ہے نا پھر پانچ فندے سریپ کریں گے تین چار پانچ پھر ایسے ہی بھنیں گے پہلے اس کو اس کلر سے بھن لیں گے وائٹ کو پھر اس کے نیچے سے نکال دیں گے ایسی ایک دو تین چار پانچ سریپ کیے پھر اس کو جہاں سے نکال دیا تو دونوں فندے بھنیں گے پھر تین فندے سریپ کریں گے دو تین only three پھر ایک فندہ last کا سیدھا بنیں گے تو یہ ہماری پانچویں سلائی ہے پانچویں سلائی میں دیکھیں ڈیزائن بن گیا اب six سلائی ہے six سلائی میں ہم نے کیا کرنا ہے اس کو simple ایڈ سٹیچ اتار لیا thread پیچھے کیا اور یہ تین فندے سریپ کریں گے ایک دو تین اور thread پھر پیچھے سے آگے لائیں گے اور اس کو اولٹا بنیں گے thread پیچھے کریں گے five فندے سلیپ کریں گے جو سلیپ کیے تھے وہ ہی سلیپ کریں گے thread ایسے پیچھے سے لاکے soft لائیں گے اس کو بنیں گے بن لیا thread پیچھے ایک دو تین چار پانچ thread آگے اور اُلٹا بن لیا ایسے ہم نے پھر پوری سلائی six والی بنانی ہے لاست میں دیکھئے تین ہی بندے سلیپ کرنے والے بچے ہیں سلیپ کر کے آگے بن لیا تو ہماری چھے سلائی کمپلیٹ ہوگی چھے سلائی کمپلیٹ ہوگی اے والا ایسے آیا ہے اور پیچھے بھی آیا ہے جے والا اب ساتھویں سلائی اور آٹھویں سلائی ہم اس کلر سے وائٹ سے کیونکہ دو ہم نے اس کلر سے بن لی ہے اب وائٹ سے بنیں گے تو وائٹ سے ہم پوری سلائی سیدھی بنائیں گے جب بھی فرینڈز آپ سیدھی سلائی اور سیدھی پلین بنی ہے پھر ایک اولٹی پلین بنی ہے جے آپ نے جاد رکھنا ہے ڈیزائن آپ نے جو کلر لگایا ہے اے والا اسی سے بننا ہے جب آگے پھر دو اس کلر کو لگائیں گے تو اس ڈیزائن کو بنیں گے پہلے ہم ایک سیدھی ایک اولٹی سلائی بنا لیں جے دیکھئے فرینڈ آٹ سلائی میں ڈیزائن میں بنائی تھی تو کیسے بنائیں گے وہ دو سلائی جو فرسٹ والی تھی فرسٹ والے ہم نے دو پھندے بنے تھے سیدھے تو اب بھی ہم نے دو پھندے سیدھے بننے ہے اس کلر سے تو کیسے بنیں گے ایک تو ہم نے بن لیا دوسرا پھندہ جو بنیں گے ہم جو تین پھندے سلیپ کر کے ہم نے تھریڈ لائے تھے اس کو پکڑنا ہے اور اس کو تو جہاں سے اس کو بننا ہے اور نیچے سے نکال دینا ہے تو ہمارے دو پھندے اس کلر سے ہوگے جو فرسٹ بار ہم نے بنے تھے آگے ہم نے پھر پانچ بھندے سلیپ کرنے ہے 1 2 3 4 5 یہ دیکھئے 5 بھندے سلیپ کر لیے اب بیچ میں یہ بھندہ ہے نا اس کو ہم نے پھر اس کو بھی لینا ہے چاہے اوپر رکھ لیجئے ایسے اور دونوں بھندوں کو ایک ساتھ بھن دیجئے ایسے ایک بھندہ بھن لیا پھر ہم ایک دو تین چار پانچ پانچ بھندے سلیپ کریں گے اس پیس کو پھر پکڑیں گے چاہے جہاں رکھئے اور دو کا ایک کر دیجئے ایسے پیچھے ہماری دیکھئے لائن آ رہی ہے کیونکہ پانچ بھندے سلیپ کر رہے ہیں پھر ایک دو تین چار پانچ اور اس تھریڈ کو ایسے لیں گے سلیپ پھر اس کو بھی لیں گے اور دونوں کو ایک کر دیں گے یہ آپ کی مرجی ہے کہ کیسے کرنا ہے جن کو آتا ہے وہ اس کو بھنیں گے سیدھے اور اس کے نیچے سے نکال دیں گے ایک دو تین چار پانچ جو بھینر ہے وہ پتہ کیا کریں گے وہ اس کو اٹھا کے جہاں رکھ دیں گے جہاں رکھنے کے بعد سیدھا پھندہ اور دونوں کو پون دیں گے آسان ہے ایک دو تین چار پانچ 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 پھندے بھنے اس کو پکڑ کے جہاں رکھ لیا اب دونوں چاہے پیچھے کو بھی کر سکتے ہیں پیچھے کو کریں گے تو تھوڑا سا پھندہ دیکھئے گھوم جاتا ہے ایک دو تین چار پانچ اب ہم نے اسی کلر سے بننے ہے تو کیسے بنیں گے اس کو لے لیں گے رکھیں گے اوپر اور دو کا ایک کر دیں گے ایسے اور ایک پھندہ اور بن لیں گے تو دو لاسٹ میں آگے پاپر کلر دو فرنٹ میں دو لاسٹ برابر ڈیزائن آگیا ایک فرسٹ سلائی ہماری جو تھی نا وہ بن گی اب فرسٹ کے بعد سیکن آتے ہیں آٹھ ہم بنا چکے ہیں دوسری پھر آٹھ بنانی ہے دونوں فندے ہم سیمپل ایسے ہی فندے اتار لیں بینا بنے پھر ثریڈ آگیل آکے اُلٹا فندہ بنے گے ثریڈ پیچھے کر کے 5 فندے سلیپ کریں گے ثریڈ آگیل آکے اُلٹا فندہ بنے گے ثریڈ پیچھے کر کے 5 فندے سلیپ کریں گے اور ایک اُلٹا ایسے ہم نے پوری سلائی پھر بنانی ہے دو لاسٹ میں ہم بن ایسے ہم نے جو پہلے 8 سلائی بنائی تھی انہی 8 سلائی کو ریپیٹ کرنا ہے اور آگے آگے ڈیزائن بنتا جائے گا تو ہم 8 سلائی پہلے ریپیٹ کر لیں اور 2 ہم بنا چکے ہیں 2 اب ہم اس کلر سے white سے بنائیں گے سیدھی اور اُلٹی وہ آپ کو پتا ہے ایک بار بتا دیتے ہیں یہ پوری سلائی ہماری سیدھی جائے گی ایسے جتنے فندے ہیں 5 سلپ کیے وہ سارے ہم اب اس سیدھی سلائی میں بن بن دیکھ ہے اس کو بھی سیدھا بن ایسے اس کو چھوڑ دیں گے جب دوسرا کلر لگائیں گے تب ہم اس کو بن گے تو ہم یہ دو سلائی بھی سیدھی اور اُلٹی بن ایسے بن تے 8 سلائی اور بن تو ایسے بناتے بناتے آپ کا ڈیزائن بہت ہی سندر بن کے آئے گا کلر کمبینیشن کوئی بھی کیجئے وہ ہم نے آپ بتایا تھا اور بیک سائیڈ سے جی ایسا دکھے گا رائٹ سائیڈ سے ایسا دکھ رہا ہے تو چلیے فرین آپ اس ڈیزائن کو بنانا سٹارٹ کر لیں اور اپنے ویو ہمارے ساتھ شیئر کریں اور جس بھی کریشن کو سب سکرائب جرور کریں تھینک یو ملتے ہیں کسی اچھے ڈیزائن کے ساتھ کسی اچھے پروجیکٹ کے ساتھ تب تک اپنا دھیان رکھیں اپنے پروار کا دھیان رکھیں خوش رہیں آباد رہیں